اسرائیل کا اصلی چہرہ ساج دنیا جانتی ہے بس یہ ہے کہ بولتی نہیں دنیا آپ کو بتا دوں کہ یو این سنیوک تراش سنگ اسرائیل پر بری طرح سے بھڑک گیا ہے سلام نمستے سریکال میں ہوں رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں رضا گرافی کا اسپیشل میڈل ایسٹ ریپورٹ جس کے اندر ہم میڈل ایسٹ کی کچھ خاص خبریں آپ کے سامنے آسان اور سمپل بھاشا میں جلدی جلدی کم وقت میں رکھتے ہیں دوستو آپ کو بتا دوں کہ اسرائیل لگاتار فلسطینیوں کے گھروں پر زبادستی قبضہ کر رہا ہے اسی طرح سے یہی کام کرتے ہوئے راماللہ کے علاقے میں جہاں فلسطینی بستے ہیں سو فلسطینیوں کو پچھلے مہینے زبردستی مار کر پیٹ کر دھمکا کر ان سے ان کے گھروں کو چھین لیا اور وہاں پر یہودیوں کو بسانے کا کام کا شروع کر دیا یہی کام وہ لگاتار پچھلے کئی سالوں سے تیزی سے کر رہا ہے یو این کی نظر اس پر گئی اور سنیوکتر راشت سنگ بری طرح سے اسرائیل پر بھڑکا سنیوکتر راشت سنگ نے کہا کہ اسرائیل انسانیت سے گرہ ہوا کام لگاتار کر رہا ہے اور لگاتار فلسطینیوں سے ان کا حق چھین رہا ہے عام ناغریکوں کو پرشان کر رہا ہے اور انتراشت کانون کا اُلندھن کر رہا ہے یو این نے یہ بھی بات مالی کہ زبردستی فلسطینیوں کے اوپر ہتیاروں اور بل کا پریوک کر کے ان کو درا دھمکا کر فلسطینیوں کے گھروں کو چھیننے میں لگا ہوا ہے ساتھ میں یو این نے چیتاونی جاری کری ہے کہ ہماری یہ وارننگ اسرائیل کو ہے کہ لگاتار فلسطینیوں کے گھروں کو جو توڑ رہی ہے بلڈوزر کا استعمال کرتے ہوئے ترنت اس کارواہی کو روک دے جائے سعودی عرب کے اتحاس کا سب سے کالا دن سعودی عرب کا کالا چہرہ دکھا رہا ہے سعودی عرب کی اس سرکار نے اسرائیل کے جہاز کو پرمیشن دے دی ہے اب اسرائیل کا پہلا جہاز سعودی عرب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کے اوپر سے اڑتا ہوا ہونگ کونگ گیا ہے اور سعودی عرب کے اوپر سے اڑتا ہوا واپس اسرائیل آیا ہے یہ ہے سعودی عرب کی اوکات اسی لئے کہتے ہیں بھکت بنو اندبھکت اسرائیل نے ایک بار پھر سے ہزباللہ کو دھمکی دی ہے اور کہا ہے کہ لیبنان کے ساتھ اگر ہماری ڈیل فیل ہو جاتی ہے تو ہم کارواہی کریں گے ساتھ میں لولیپوپ لیبنان سرکار کو دوبارہ دیا ہے کہا ہے کہ اسرائیل کے پاس یعنی ہمارے پاس اتنی ساری ٹیکنولوجیز ہیں کہ ہم بڑے آسان طریقے سے گیس اور تیل نکال سکتے ہیں لہٰذا آپ ہمارے ساتھ آئیے ہم آپ کو اس میں سے حصہ دیں گے وہیں پر اسرائیل دیر سو ملین ڈالر خرچ کرے گا لیزر ویپن بنانے کے لئے حالانکہ امریکہ سے بھی کہا تھا کہ لگے ہاتھ آپ بھی پیسے دے دیجئے تو ہم آپ کے لئے بھی لیزر ویپن بنا لیں گے لیکن امریکہ نے پیسے نہیں دیے تو دیر سو ملین ڈالر اپنی جیب سے لگا کر لیزر ویپن پر خرچ کرنے کے لئے تیار ہو گیا ہے اسرائیل خود اپنے دم پر اسلامی جہاد کے سینئر ادھیکاری کو گرفتار کیا گیا ہے میں نے کل آپ کو بتایا تھا آپ کی سکرین پر یہ تصویر میں لے آیا ہوں یہ ہیں اسلامی جہاد کے سینئر ادھیکاری اب انہوں نے کہا ہے میں میڈییشن کے لئے ایجپٹ کو چاہتا ہوں سرکار یعنی اسرائیل کی سرکار پلسطین کی سرکار کے بیچ میں بات ایجپٹ کرے گا غازہ کی طرف سے اب اسرائیل کو خطرہ بڑھ رہا ہے نہیں پتا وجہ کیا ہے لیکن اسرائیل نے کہا ہے کہ غازہ کی طرف سے راکٹ آ سکتا ہے اس بات کو دیکھتے ہوئے آئی ڈی ایف کے چیف تصویروں میں دیکھئے آئی ڈی ایف کے چیف خود غازہ کے بارڈر پر پہنچے ہیں معاملہ گمبیر ہے اور آنے والے کچھ دنوں میں حالات خراب ہونے کی آشنکہ ہے وہیں پر اسلامی جہاد نے بڑی اور کھلی دھمکی دی ہے اسلامی جہاد نے کہا ہے کہ ہم اب تک کے سب سے ایڈوانس ہتیاروں کے ساتھ اور راکٹ کے ساتھ اسرائیل پر حملہ کرنے کے لئے تیار ہیں ہمارا پورا عذیکار ہے کہ جنہوں نے ہماری زمین پر قبضہ کیا ہے ہم ان پر حملہ کریں ہم غازہ کے آس پاس کے چھیتروں پر حملہ کر سکتے ہیں حالانکہ ہماری اس میں سبھی اس احمطی نہیں بن پائی ہے لیکن ہم اسرائیل پر حملہ ضرور کریں گے اور بمباری ضرور کریں گے وہیں دوسری طرف ہمیشہ کی طرح یہودی مسجدِ الْاقصہ کے اندر ایک بار پھر سے گھوچے تصویروں میں دیکھئے پانچ سو یہودی مسجدِ الْاقصہ کے اندر گھوچے اور مسجد کو ناپاک کیا جی ہاں آپ کو بتا دوں کہ اب یہ روز کا کام ہو گیا ہے پہلے یہ سال بھر میں ایک دو بار ہوا کرتا تھا پھر اس کے بعد یہ ہر چار مہینے چھ مہینے میں ہونے لگا اور اب اس کے بعد حال ایسا ہو گیا ہے کہ اب یہ روز گھسپیٹ کرنے لگے ہیں وہیں سعودی عرب نے ایران اور اسرائیل کو وارڈ کیا ہے سعودی عرب نے کہا ہے جس پرکار سے یہ ڈرل کر رہا ہے اسرائیل لگاتار ہتھیاروں کو بنا رہا ہے ٹیسٹ کر رہا ہے نیوکلئر ہتھیاروں کی طرف یہ مددہ آگے بڑھ رہا ہے اور ایران جس پرکار سے نیوکلئر ہتھیار بنانے کی دھمکی دے رہا ہے اور بڑے بڑے راکٹس اور ہتھیار بنا رہا ہے جس سے چھیتر میں تقراب کی استطیق بڑھ رہی ہے اور اڑوس پڑوس کے ملک کو کافی خطرہ بڑھ رہا ہے ایران دوستو کئی بار اوربٹ میں انترکش میں راکٹ بھیجنے سے پھیل ہو چکا ہے ایران نے کئی بار کوشش کری کہ اس کا راکٹ اوربٹ تک پہنچ جائے لیکن اوربٹ تک پہنچنے سے پہلے پہلے ایران کا راکٹ دھست ہو جاتا ہے جس کو دیکھتے ہوئے اب روس نے اپنے دوست کا ہاتھ تھاما ہے اور ایران کے لیے کہا ہے کہ ہم ایران کا اگلے ہفتے ہم ملٹری سیٹلائٹ ایران کا ملٹری سیٹلائٹ ہم انترکش میں لے کر جائیں گے دوستو اب دنیا میں کوئی دوستی کی ایسی مثال دکھائے کہ اپنے لیول پر لے جا کر اپنے دوست کو کھڑا کرے یعنی انترکش میں جہاں پر روس موجود ہے وہیں روس کی سب سے بڑی انترکش کمپنی روس کاسموس اب ایران کے انترکش کے کام کو دیکھتے ہوئے سراتے ہوئے اس کے راکٹ اور انترکش یان کو سیدھا اوربٹ مر لے جانے کے لئے تیار ہے وہیں پر تھنگ ٹینک امریکی ایجنسی کا بڑا دعویٰ ہے انہوں نے کہا ہے بتایا ہے کہ الجواہی کے الکایدہ کے لیڈر کے موت کے بعد اب جو الکایدہ کا لیڈر بنے گا وہ اس وقت ایران میں پناہ لیے ہوئے ہیں وہی لیڈر اب الکایدہ کا بنے گا نام سامنے نہیں آیا اب میں آپ کو ایراک کا اپ ڈیٹ دے دوں مقتدہ السدر اب خود سامنے آئے ہیں تصویر کو دیکھئے چونکہ آربیک لینگویج میں ہیں تو میری آواز پر دھیان دیجئے میں ٹرانسلیٹ کر رہا ہوں مقتدہ السدر نے اپنے سمرتھکوں سے کہا ہے کہ پارلیمنٹ کو کھالی نہ کرنا جب تک ہماری ڈیمانڈ پوری نہ ہو پارلیمنٹ کو چھوڑ کرنا جانا پارلیمنٹ میں ڈٹیر ہو اور اپنی مانگ کو پورا کرنے تک پارلیمنٹ کو چھوڑنے سے پیچھے نہ ہٹلا انہوں نے کہا کہ ہماری مانگ یہی ہے کہ جتنی جلد ہو سکے الیکشن ہو اور الیکشن کے بعد اس کے ریجلٹ ترند گھوشت مقتدہ السدر نے اتنی بڑی بات کہہ دی تو ان کے سپورٹر کیوں نہیں مانیں گے ایراک کی پارلیمنٹ میں ابھی بھی موجود ہیں مقتدہ السدر کے سپورٹرز دیکھئے مہرم کا یہ مہینہ ہے دنیا بھر سے لوگ ایراک کربلا پہنچ رہے ہیں اسی بیچ پہ ایراک کے اسٹرن علاقے میں یعنی دیالا نام کا ایک جگہ ہے وہاں پر آئی ایس آئی ایس کے آتنگیوں نے پانچ مسلمانوں کو قتل کر دیا وہیں ایجپت میں جہاں ساؤتھ کوریا کے ساتھ ایجپت نے ایر شو کیا ہے پیرامیڈ ایر شو پیرامیڈ اپنے پرانی فلموں دیکھو گا نا ایجپت ہاں اس علاقے میں ایر شو کیا ہے کچھ تصاویر خوبصورت آئی ہیں ہمارے پاس دیکھ لیجئے دوست یہ تھی میڈیل ایس کی سپیشل ریپورٹ اس پوری ریپورٹ پر آپ کی کیا رائے ہے اپنی رائے کومنٹ میں ضرور لکھئے گا پورے میڈیل ایس میں کیا چل رہا ہے دس منٹ کے ریپورٹ میں سب کچھ آپ کو بتا دیا ہے دعا دیجئے گا گم سے گم چینل کو سبسکرائب کیجئے گا میں ہوں رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں رضا گرافی جو ہوں